اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں السلام علیکم آج میں آپ کو عقیبت کرنے والے کا عبرت ناک انجام بتاؤں گی ایک تابعی جن کا نام ربی رحمت اللہ علیہ ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا اب بادیں کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہو گئی مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اس لئے کہ اگر کسی مجلس میں حقیقت ہو تو آدمی کو چاہیے اس کو روکے اور اگر روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم اس گفتگوں میں شریک نہ ہو بلکہ اٹھ کر چلا جائے چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اب مجلس میں حقیقت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا اس لئے دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر حقیقت شروع ہو گئی لیکن اب میری حمد کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا اور جو وہ غیبت کر رہے تھے وہ اسے سنتا رہا اور پھر میں نے غیبت کے ایک دو جملے بھی کہہ دیا جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا جو ایک بڑے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤں میں نے کہا میں مسلمان ہوں خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا پھر زبادستی وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے موں میں تھوستنے لگا اب میں منع کرتا جاتا ہوں اور وہ تھوستا جا رہا ہے یہاں تک کہ مجھے مطلی اور قی آنے لگی مگر وہ تھوستا جا رہا تھا پھر اسی شدید عذیت کی حالت میں میری آہم کھل گئی جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا مجھے ذائقہ محسوس ہو رہا تھا وہی بدبودار ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا اور تیس دن تک میرا یہ حال رہا جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں مجھے اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے متنبع فرمایا کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی اس کا برا ذائقہ میں تیس دن تک محسوس کرتا رہا پیارے بہن بھائیوں اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں خیبت سے ہر ممکن طور پر بتنچنا چاہیے کیونکہ خیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے